پھر تھرڈ ٹرائمیسٹر کی تو بڑی کامپلیکیشنز ہیں جس میں بچے کا سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا نورمل طریقے سے پیدا ہونا ہی ممکن نہیں رہتا اور اس میں بچے کے آس پاس جو پانی ہوتا ہے جو اس کو ہم لائکر کہتے ہیں وہ اتنا ایکسیس میں ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ شگر انکنٹرول رہی ہوتی ہے اور ایکسیس فلویڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچہ بے وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے دوران حمل ہر تین ماہ کے دوران ہم اسے ٹرائمیسٹر کہتے ہیں انگلیج میں بچے کے اوپر اثر آ سکتا ہے اگر انکنٹرولڈ ہے جیسے آپ نے کہا شگر ڈائیبیٹیز اگر شروع میں پہلے تین ماہ کے دوران پیشنٹ پریگنٹ ہو جائے اور اس کی بلڈ شگر کنٹرولڈ نہ ہو تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ابورشن ہو جائے اگر ابورشن نہ ہو تو اس سے زیادہ خطرہ ہے کہ کوئی ایسی کنجینٹل ایراملی ہو جائے گی کوئی ایسی پیدائشی بچہ ٹھیک نہیں پیدا ہوگا کبھی اس کے دل کے اندر کوئی ایسی خامی آ جاتی ہے کہ وہ بعد میں زندہ نہیں رہ سکتا اس کے ریڑ کی ہڈی میں کوئی ایسی خامی آ سکتی ہیں اگر شروع کے تین ماہ کے دوران شگر انکنٹرولڈ ہو اس کے بعد بھی جا کے میٹ ٹرائمیسٹر ہم کہتے ہیں جو چوتھا پانچوہ اور چٹھا مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ابورشنز ہو سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جیسے بلڈ پریشر کا بھی شروع ہو جانا جیسے مریض اکار انکنٹرولڈ ہے اس کے گردوں پہ اثر ہو جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو حمل کے خلاف کام کرتی ہیں پھر تھرڈ ٹرائمیسٹر کی تو بڑی کامپلیکیشنز ہیں جس میں بچے کا سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا نورمل طریقے سے پیدا ہونا ہی ممکن نہیں رہتا اور اس میں بچے کے آس پاس جو پانی ہوتا ہے جس کو ہم لائکر کہتے ہیں وہ اتنا ایکسیس میں ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ شگر انکنٹرولڈ رہی ہوتی ہے اور ایکسیس فلویڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچہ بے وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے بہت زیادہ پرسنٹیج ایسا ہے کہ بچہ اگر ساتھویں آٹھویں مہینے میں پیدا ہو جائے پھر اس کو جو یرکان بھی ہوتا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے اس کو جھٹکے آ سکتے ہیں اس کے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے اور پھر اگر نو مہینے تک حمل پوری مدد پہ پہنچ جائے پھر بھی اگر انکنٹرولڈ ڈائیبیٹیز ہے تو وہ بچے کے اوپر بڑے برے اثرات ڈالتی ہے جس میں ڈیلیوری کے دوران مشکلات اسے آ سکتی ہیں اس کی شولڈرز کو ڈیمیج ہو سکتا ہے نارمل ڈیلیوری کے دوران سیزیرین کے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں بڑے بیبی کی وجہ سے اور ڈیلیوری کے بعد بچے کو جانڈرز ہائپو گلائسیمیا کیونکہ اسے ماں کے جسم کے اندر ایک ہائی بلڈ شگر کی عادت ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ شگر اس کو اتنی نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے اس کی وجہ سے اس کو چھٹکے آ جاتے ہیں کنولشنز آ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس حد تک بات جا چکتی ہے کہ اس کا دماغ بھی ڈیمیج ہو جائے تو پھر وہ ایک ریٹارڈڈ بچے کی زندگی گزار سکتا ہے اس حد تک اثرات ہیں اگر شگر انکنٹرولڈ ہو